کہ ہماری بیٹی ایک دن انشاءاللہ میری زندگی میں نہیں ہوگا شاید میرے مرنے کے بعد ہوگا کہ وہ دیش کی پدان منتری بنے گی تو اتر پردیش کے مکہ منتری کے پیٹ میں درست شروع ہو گیا وہ بولے کہ اویسی تالیبان کی مانسکتہ رکھتا ہے رہے بابا کبھی بیٹھ کے دو منٹ بات کرو ایک منٹ میں تو اٹھ کے بھاگ جاؤ گے تم نہ میری زبان کا مقابلہ کر سکو گے نہ میری اخل کا مقابلہ کر سکو گے نہ میری بہت دوری کا مقابلہ کر سکو گے بابا پارلیمنٹ میں بابا نے جب ہم ایم پی تھے دو ہزار پانچ چھے یا ناو میں جب بابا پہ حملہ ہوا تھا مکہ منتری پر تو پارلیمنٹ میں بابا رونا شروع کر دیئے تھے ویڈیو ہے دیکھو بابا روئے تھے نا روئے تھے نا آسوں سے رو رہے تھے بابا ہماری گاڑی پر چار گولیاں چلیں ہم روئے ہم تو پارلیمنٹ کے صدر میں کھڑے ہو کر کہے کہ موت سے ڈرنے والے کے نام اویسی نہیں ہے گولیوں کو دیکھ کر پیچھے اک جانا میرا کام نہیں ہے میرا کام یہ ہے کہ آنڈیوں میں چراغ جلانے اور آنڈیوں میں چراغ جلانے کا ہنر ہم جان چکے اور جلائیں گے چراغ کو انشاءاللہ یہ باطل طاقتوں کا توفان کچھ وہا اور اویسی کے عظم اور حوصلے کے سامنے کچھ نہیں ٹھائے گا کمزور پڑ جائیں گے میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے مکیہ منتری بابا صاحب امبیت کر کے سنبیدان پر خسم کہتے ہیں کہ بھیدباؤ نہیں کروں گا اور اتر پردیش کے مسلمانوں سے ایک ٹی وی چینل میں بیٹ کر کہتے ہیں کہ یہ کٹ ملے ہیں کہ آپ کٹ ملے ہیں آپ انسان نہیں ہیں تو بتا دو ان کو انسان اگر ہے تو زندگی کا مظاہرہ کرو اگر زندہ ہو تو زندگی کا ثبوت دو زندگی کا ثبوت یہ ہے کہ تم انسان سے مت درو خالق سے درو زندہ اگر ہے تو بتا دو کہ تم پدان منتری ہو مکیہ منتری ہو اویسی ہو تم کسی سے نہیں درتے تم درتے تو اوپر والے سے اور درتے ہو تو اپنے سمیر سے درتے ہو تم یہ کام آپ کو کرنا ہے یہ آکے دراتے ہیں اویسی آئے گا تو بی جے پی جیت جائے گی وہ بی جے پی والے ہمارا ڈر دکھاتے ہیں ان کو ارے کیا میں سب کی لیلہ پنا ہوا ہوں ہم ہی کو دکھاتے ہیں تمہارے پاس تو اچھا خوبصورت ہینسام نہیں ہے کیا یہ فیڈ کا عدمی تمہیں ہی درہا رہا ہے مرد مجاہد دوسرا تو کوئی دذاری نہیں آتا ان کو کانگریس کو بھی پیٹ میں درد اکیلیش کو بھی درد بس پاک کو درد بی جے پی کو درد آر ایس ایس کو درد سن پریوار کو درد بشوہ ہندو پریشت کو درد بجرنگ ڈل کو درد گوٹسے کی ناجائز اولاد کو بھی درد ہوتا ہے ان سے ایک کیا کرے پھر میرے عزیز دوستو اور بزرگو یہ لڑائی برابری کی سیداری کی لڑائی ہے رادے شام ہمارا بھائی ہے آپ نے سب کو دیا نا کتنا ایک پریوار کا ساتھ دیں گے یار کب تک ساتھ دوگے ایک طرف یہ پریوار ایک طرف سن پریوار دوسرے طرف یادف پریوار ارے کبھی اپنے پریوار کا تو ساتھ دو خود کا تو ساتھ دو جیسا کہ کسی شاعر نے کہا اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی اگر تُو میرا نہ بن سکا تو اپنا تو بن آپ بتائیے کیا انصاف ہوگا یہ حقیقت ہے بابو سنگھ کچھ وہاں کو اتر پردیش کا مکہ منتری بنائیم آپ سے کہہ رہے ہیں اتر پردیش میں آج سب سے کم پڑھے لکھے کون ہے مسلمان ہے سب سے باہر سکول میں کون ہے مسلمان ہے سب سے کم گرائیجوئٹ ٹین پرسنٹ مسلمان ہے سب سے زیادہ غریب ویروزگار سنگر سماک مسلمان ہے سب سے کم دو اکر زمین کسی کے پاس ہے تو مسلمان ہے اگر کوئی مائکہ لال اٹھ کر کہے گا یہ جھوٹ ہے تو وقت بتا دو میں بلٹ کر اس کو پروف کرنے کو تیار ہے یہ میری نرائی ہے اتر پردیش کے جیلوں میں سب سے زیادہ دلیت مسلمان اور آدھی واسی ہے کیوں ہے مگر سب کو اوٹ چاہیے آپ کا سفہ بولے گی بی جے پی کو ہرانہ اوٹ دے دو بی جے پی بولی گی مغلوں کو ہرانہ اوٹ دے دو کانگریس بولیں گی پریوار کو بچانہ اوٹ دے دو آپ کا کیا ہوگا میرے بھائی کیا آپ اپنے گھر میں چراغ نہیں کریں گے کیا آپ کے گھر کے اندھیرے نہیں چٹیں گے کیا آپ کے بچوں کا مستقبل روشن نہیں ہوگا کہ نوجوانوں کی جوانی برباد ہوتے رہے گی میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں اسی لئے آپ کو ایک سیاسی طاقت بننا ہے جب تک آپ کا کوئی سیاسی نیتا نہیں ہوگا راج نیتا نہیں ہوگا آج کچھ وہاں آپ کے سامنے کھڑا ہے اس کی خدر کرو آج کچھ وہاں تمہارے سامنے کھڑا ہے خدر کرو پھر یاد وکھو پچاس سال تک کوئی آنے والا نہیں ہے آج ہوئے سی اگر اتر پردیش کو آیا تو میں اپنی مقبولیت کے لئے نہیں آیا ہوں نہ میں تمہارے تاریخ میری تائید میں نعرے سندے کے لئے ہوں میری زندگی کا چراغ کبھی بھی کل ہو جائے گا جب اللہ فیصلہ کرے گا مگر آپ کو نیتا بننا ہے اور بنائے گا انشاءاللہ آپ کو نیتا انشاءاللہ آپ کو نیتا بننا ہے آپ کے مستقبل کے فیصلے آپ کریں گے آپ کے مستقبل کے فیصلے اکیلیش نہیں کرے گا آپ کے مستقبل کے فیصلے یوگی نہیں کرے گا آپ کے مستقبل کے فیصلے بہن مارتی نہیں کرے گی آپ کے مستقبل کے فیصلے آپ کا نیتا کرے گا جو آپ کی صفوں سے اٹھے گا اور آپ کی رہبری اور خیادت بھی کرے گا انشاءاللہ یہ بیغام آپ کو دینے کو آیا ہوں اور دیش کے پدان منطری سے ہم کہنا چاہ رہے ہیں کیا چانا کہ ان کو بڑی محبت ہو گئی مسلم مہیلاؤں سے ٹپل تل لاک کا ذکر کر رہے ہیں دیش کے پدان منطری اس دیش میں مہیلاؤں کا مسئلہ ٹپل تل لاک نہیں ہے اس دیش میں مہیلاؤں کا مسئلہ ان مردوں سے ہے جو شادی تو کرتے ہیں بیوی کو اپنے گھر میں نہیں رکھتے شادی تو کرتے ہیں مہ گھر میں نہیں رہتے اس میں بہت سے لوگ ہیں اپنے رکھنے کی طاقت بھی تو چاہیے یہ بلے ٹپل تل لاک اب ان سے پوچھ لیے ایک تل لاک کے معنی کیا ہیں بلے خالی بول دیئے تو ارے نہیں ہے ایسا وہ گناہ ہے ٹپل تل لاک کا قانون اس کو کرمنا لائک کرنا غلص ہے وہ مگر دیش کے پدان منطری دیش کے پدان منطری کو ٹپل تل لاک سے محبت ہے دیش کے پدان منطری کو کرناٹک کیوں بچیاں جو حجاب نقاہ پہن کر جا رہے ہیں ان کے پڑھنے سے محبت نہیں ہے دیش کے پدان منطری ان بچیوں کو پڑھنے کے زیور سے طاقتور نہیں جھکنا چاہتے تو اگر کرتے تو بولو پردان منطری کرناٹک میں کیا ہو رہا ہے کرناٹک میں بی جے پی کی سرکار اور ان بچیوں کو سکول کے باہر ہوگ دیا جا رہا ہے بے ذاتی کی جا رہی ہے دنیا کے سامنے کپڑے اتایا جا رہا ہے آپ بتاؤ یہ بی جے پی کر نہیں رہی ہے تو کیا ہے بتاؤ آپ کہتے ہیں بچی بیٹی پڑھاؤ بیٹی بچاؤ ارے ہم بچہ پڑھا رہے ہیں تو آپ سکول کے سامنے میری بیٹی کے کپڑے اتر آ رہے ہیں اس سے بڑی بیزتی کیا ہو سکتی ہے کیا کھیلیش مو کھولے کیا کھیلیش نے کہا کچھ اس بارے میں سوچو اپنے آپ سے سوچو نہیں بولیں گے اس لیے نہیں بولے گا کھیلیش کیونکہ معلوم کہ تم کہاں جاؤ گے ہم ان کو معلوم یہ کہیں نہیں بھاگنے والا ہے کہ ہم کوئی پکڑنے والا ہے یہ معلوم کہ آپ خائدی ہیں آپ کے اوٹ کی اہمیت نہیں رہی اگر آپ کی اوٹ کی اہمیت اسی وقت ہوگی جب آپ وہ اسی اور کشوہ کا ساتھ دیں گے اور یاد رکھو چودہ سترہ انیس میں اکیلیش سپا بی ایس وی کانگریز بی جے پی کو نہیں روک پائی آج بھی کلب آپ کے درمیان میں ہے اگر کوئی یوگی اور موڈی کو روک پائے گا تو اس کا نام بابو سنگھ کشوہہ اس بات کو یاد رکھ دو آپ میری اس بات کو کیا فوق پروگرام ہے سماج وادی کا کیا پروگرام ہے بی جے پی کا آج اتر پردیش کے نوجوانوں کا یواؤں کا بیروزگاری ان کا مقدر بن کر رکھ گیا تینٹیس لاکھ سے زیادہ اسمبلی میں کھڑے ہو کر ان کا منطری کہا کہ تینٹیس لاکھ نوجوان بیروزگار بڑے لکھے بچے ٹیکنیکل ایڈکیشن ڈپلما سیٹیفیکٹ گراجیٹ ہولڈر پچاس فیصد سے زیادہ بچوں کی نوکریہ نہیں ہے مگر بابا کہتے ہیں نوکری کی ضرورت نہیں ہے بلڈوزر پہ بیٹھ جا نوکری کس کو دیا آپ نے بتو بابا کسانوں کو برباد کر دیا گنگا کے پانی پر لاشیں بے رہی تھی غریب کے پاس اپنے ماں باپ کا انتیم سنسکار کرنے کے لکڑیا نہیں تھی قبرستان کی زمین نہیں تھی تو ندی کے کنارے دفنا دیا تو ٹی وی اور اخبارات نے دکھایا کہ کتے کسی کے باپ یا کسی بہن یا بھائی کی لاش کو دوچ کر کھا رہے یہ تمہاری حکومت تھی یا تنات آج تم آ کر کہہ رہے ہو کہ نہیں ہم نے کام کیا ہم نے فلان کیا میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں میری اس بات کو یقین کر لی دیئے کہ آپ جب تک سیاسی طاقت حاصل نہیں کریں گے آپ اپنی صفوں سے نیتا نہیں بنائیں گے ہم صرف صرف نعرے لگانے والے رہیں گے ہم صرف گھر میں بیٹھ کر سر کو ہاتھ لکھ کر کر رونے والے بن جائیں گے آج ایک بکلب کے طور پر اویسی اور بکش وہاں آپ کے درمیان میں آئے اپنے صفوں سے صفوں میں اتحاد پیدا کریے اور یہاں سے ہمارے بھائی رادشان جی کو تیویس تاریخ کے دن نکل کر پورے ایک ہو کر جیس کے سلنڈر کے نشان پر بٹن دبائیے اب یہ سلسلہ شروع ہو چکا ہے میں بار بار یو پی کو آتا رہوں گا میری رڑائی صرف چناؤں کے لائی نہیں ہے میں اتر پردیش کے بیدان سبا کے چناؤں کے بعد بھی آؤں گا اور آتا رہوں گا ملتا رہوں گا اتر پردیش نہیں بلکہ بھارت کے کونے کونے میں جا کر اپنی بات کو آپ کی انصاف کی بات کرتا رہوں گا چند چور قسم کے لوگ ہماری گاڑی پر گولیاں چلائیں کوئی فرق نہیں پڑتا انشاءاللہ زندگی ہم سب لکھا کے لائے ہیں رزق لکھا کے لائے ہیں اور عزت لکھا کے لائے ہیں کوئی کسی کی عزت یا رزق یا زندگی کو ختم نہیں کر سکتا جب تک کہ رب کائنات اس کا فیصلہ نہ کر لے تو نوجوانوں اپنے دلوں سے خوف کو نکالو بزرگو ہماری سرسر پرستی کرو اور کب تک آپ پلٹ پلٹ کر پیچھے مل مل کر دیکھتے رہیں گے ارے کیوں ڈرتے ہو میرے بھائی اور نوجوانوں میں تم سے کہہ رہا ہوں جب پیار کیا تو ڈرنا کیا جب پیار کیا تو ڈرنا کیا جب آپ اور ہم محبت کرتے ہیں تو محبت صرف زبان سے نہیں اوٹ میں تبدیل ہونا چاہیے بتا دو ان تمام لوگوں کو جو ٹی وی کے سٹوڈیو میں بھائیٹ کر بلتے ہیں اوہ اسی کے بھاشن کو سننے تو بہت آتے ہیں خوش بھی ہوتے ہیں مگر کیا اوٹ میں تبدیل ہوگا اوٹ میں تبدیل ہوگا نہیں ہوگا ہوگا تو ہاتھ اٹھاؤ ہوگا تو ہاتھ اٹھاؤ اور اگر کوئی ڈرائے گا تو تم کیا نعرہ لگاؤ گے وہ پچی نعرہ لگائی تھی جب دراؤ گے تو کیا نعرہ لگاؤ گے کیا نعرہ لگاؤ گے زور سے بھالو اور زور سے بھالو تباکے بھالو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ